بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ناکے سے جو بڑا مہربان نہائی قہم وانہائی اب میں بلا تخیر حضرت مولانا زہیر عمد زہیر صاحب کو داقت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کو بیان کریں حضرت مولانا زہیر عمد زہیر صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والسلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمینین ایک مرتبہ جتنے بھی میرے بھائی وزرک احباب تشریف فرماؤ سٹیج تے یا کے سامن سارے ماشاء اللہ اللہ دی رضا واستے درود ابراہیم پڑو ماشاء اللہ اللہم سلینا محمد وعلا آل محمد کما سلیتا غلا عبراہیم وعلا آل عبراہیم اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا غلا عبراہیم وعلا آل عبراہیم اللہ کا خمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفکہو قولی رب زدنی علمہ رب زدنی فہمہ رب زدنی عمالہ ایمان ودھا من لئی اکھے نات سنا دیما بھئی نبی پاک دینا سن کے ایمان اندر اضافہ ہوں دا ہے کی نہیں ہوں دا جنہ جنہ دا عقیدہ انشاءاللہ میں دوبارہ آئے ہوئے مصرہ پڑھنے کوئی زبان چپ نہ روے توجہ کرنا ذرا ایمان ودھا من لئی اکھے نات سنا دیما حالے بھی سارے نہیں بولے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے اگر سارا مجمع بولے تو ماشاءاللہ گونج پہ جائے گی انشاءاللہ اللہ دے نبی دی تریف سن کے ماشاءاللہ لہلہ آ جاؤ مسکر آ جاؤ توجہ کرنا ذرا ایمان ودھا من لئی اکھے نات سنا دیما ساڑا پیر محمد ہے میں گل مقدم کا دیما ایمان ودھا من لئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان ودھا من لئی اکھے نات سنا دیما الحمدللہ ایک کلام ہوئی تاڑے اس گناہگار بھائی بیٹے نے لکھیا ہے پورے پاکستان تے اندر بڑے بڑے خودبار نے ماشاءاللہ ایک کلام پڑے آئے نبی پاک دینا تے ماشاءاللہ کہ تُسی زرہ پیار محبت نال سنو انشاءاللہ میں مختصر ہی عادری دے نہیں ہے کیونکہ میرے تو بعد بڑے بڑے ماشاءاللہ جماعت دے نام وار خطبہ تشریف فرمانے انشاءاللہ میں تے توڑا خادمہ علماء دا خادمہ علماء دیا جتیاں اٹھاؤنا لہا توجہ کرنا ساڑا ایمان ودھا من لئی اکھے نات سنا دیما توجہ ہے نا سارے ہاں دی ایمان ودھا من لئی اکھے نات سنا دیما ساڑا پیر محمد ہے میں گل مقدم کا دیما سلاللہ علیہ وآلہ وسلم ارشان یوں تو مولانے سنو دیتی آیا وازانے ارشان یوں تو مولانے سنو دیتی آیا وازانے کہ میرے مدنی دی گل مان لو میں توڑی بگڑی بنا دے ایمان ودھا من لئی اکھے نات سنا دیما اور ہر بندے دا اے جذبہ ہونا چاہید ہے گڑا سیاہ بادا جذبہ سی گڑا جذبہ ایک جان میرے کو لے شالا جانا جی لکھیوں مل آکا آدیاں قدماتے ہر جان لٹا دے ایمان انتہائی عزت عدب احترام دلائی بزرگ و دوستو عزیز بھائیو قابل صد احترام علماء کرام پردہ نشین اسلامی روحانی مو اور مہن و دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال ساڑھی خاضرینوں اپنی بارگاہ اقدس و اتھر اندر کو بولو منظور فرمائے میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے خواب اور اس کی حقیقت ہے بڑا دیکھن اندر تے پچیدہ جا موضوع لیکن انشاءاللہ میں عام فہم بنا کے توانوں سنوڑا ہے دعا کرو اللہ میں نوحق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ویسے موضوع بہت ہی توجہن اندر سنوڑے قابل ہے تو میں گزارش کریں گا کہ اے جڑے میرے بھائی اتھر اتھر دیکھ رہنے ہاں جی ایک دوسرے گفتگو کر رہنے اور جڑے میرے بھائی بار بار آ جا رہنے انہوں کے بھی گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تے کچھ وقت واسطے کچھ منٹا واسطے ذرا پلیز اللہ تعالیٰ تم جزائے خیرت تعاف فرمائے تے ذرا توجہ میرے والد تسی کرنی ہے سب تم پہلے خواب دے متعلق اے بنیادی چیز تسی نوٹ کر لو کہ خواب اچھا جڑا ہندہ ہے نا وہ اللہ پاک دی طرف ہندہ ہے اور ناپسند دیدہ خواب برا خواب اے شیطان دی طرف ہندہ ہے اگر اچھا خواب آیا ہے تے تسی اللہ کو لو ادھی خیر اور ادھی بھلائی منگنی ہے اور اگر تسی مناسب سمجھو تے اس بندے نو دسو جڑا توڑا خیر خائے اور ادھی تعبیر اگر تسی پچھنا چاندے ہو تے اس بندے کو لو پچھو جڑا خوابان دی تعبیر جاندے ہیں ایسے بندے نو نہ دسو جڑا توڑا خیر خواہ نہیں توڑا چنگا نہیں سوچتا تو اچھا خواب آوے تکی کرنے اللہ کو لو دی بھلائی منگنی ہے تے ایسے بندے نو او خواب دسنے جڑا توڑا خیر خواہے توڑا موسنے توڑا ہم دردے اور تعبیر اس بندے کو لو پچھنی ہے جڑا خوابان دا علم جانن والا ہے اگر برا خواب آیا ہے تکی کرنے نبی پاک نے فرمایا دعا پڑھنی ہے اللہم اینی اعوذ بکا من شرحا و شرح ما فیحا تے اپنی بائی جانب تین واری تین واری گلہ پھونک مار دینا ہے گلہ پھونک سمجھ دیو نا ہاں جی گلہ پھونک تُسی تین واری مار دیو تے نبی پاک نے فرمایا تُسی فرعوست بعد بے فکر ہو جاؤ راب جانے تے راب دا کم جانے توانو دنیا دی کوئی طاقت اس برے خواب دی وجہ تو نقصان نہیں دے سکتی لیکن ساڑی کی صورتحالے برہ خواب آجاوے میں نوی دسیا تے نوی دسیا انوی دسیا انوی دسیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے برہ خواب آجاوے خموش ہو جو کس سے نو نا دسو بس نبی پاک دی سنت دے مطابق عمل کر لو تے انشاءاللہ تنو اے برہ خواب نقصان نہیں دےوے گا نبی پاک نے فرمایا اچھے خواب نبوت دا چھالیس ماں حصہ ہے ہیدہ کی مطلب ہے ہیدہ مطلب ہے نبی پاک نے نبوت کینے سالانچ ملی چالیس سالانچ تے نبوت ملن توں چھے میں انہیں پہلے نبی پاک نے سچے خواب ہوندے رہے جو نبی پاک خواب اندر دیکھ دے سان اٹھ کے اوہ ہوئی نبی پاک حقیقت اندر بھی دیکھ لے دے سان اے مراد ہے کہ سچے خواب نبوت دا چھالیس ماں حصہ ہے ہم نے دوسری بات سن لو خوابان دے بارے میرے اور تو ہڑے محبوب پکمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دا خواب دین نہیں شریعت نہیں پاہ میں کوئی ولی ہے پاہ میں کوئی پیر ہے پاہ میں کوئی فقیر ہے پاہ میں کوئی عالم ہے پاہ میں کوئی زاہد ہے پاہ میں کوئی عافظ قرآن ہے کسے بندے دا خواب دین نہیں آقا فرمادے نے اگر کوئی خواب دین ہے تو صرف میں محمد دا خواب دین اکھو صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے اندر وجہ کی یہ دے اندر وجہ ہے کہ میرے محبوب پکمبر فرمادے نے تُسی جدو سون جاندے ہو نا توڑیاں اکھاں ہی سون جاندی آنے تے توڑے دل بھی سون جاندے نے میں محمد جدو سون دا آنے اکھاں تے سون جاندی آنے پر دل میرا جاگدہ رہنگا ہے ایک واری کوخہ اچھی سبحان اللہ نبی پاک دا دل کی ڈا سون ہے اللہ ہو اللہ اللہ تو انشاءاللہ جرہ ہون میں اگر موضوع اے ٹورنا ہے نا خواب دے بارے ایک جملہ تُسی یاد رکھ لو کہ جویں میرا نبی آپ سونا اویں میرے نبی دا خواب بھی سونا تو انشاءاللہ ایک یا دون خواب نبی دے سنا کے پھر میں اجازت چاہاں مانگا دعا کرو اللہ پاک پیار محبت نال اجری مقتصر جی حاضری ہے اللہ قبول فرما لگے میرے عورتوں ہاں دے محبوب پغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پغمبر مکہ دے اندر تیران سال رہنے اینہ تیران سالان دے اندر مکہ والی آنے میرے محبوب پغمبر نو بڑے دکھ دیتے میرے محبوب پغمبر تے بڑے ستم کیتے میرے محبوب پغمبر تے بڑے ظلم کیتے میں قربان جاما میرے سونے نبی نے ایک واری وی اے نانو باتو وہاں نہیں دیتی ہے بلکہ رابدی رضا مان کے میرے نبی نے مکہ چھوڑ دیتا توجہ کرنا لیکن جدوں مکہ چھوڑیا ہے میرے نبی نے بڑا مشکل مکہ چھوڑیا ہے اے او مکہ جدے اندر میرے نبی پاک دی پدیش مبارک ہوئی ہے اے او مکہ جدے اندر میرے نبی دا بچپن گزری ہے اے او مکہ جدے اندر میرے نبی دا لڑکپن گزری ہے اے او مکہ اجد اندر میرے نبی دی جوانی گزریے میں قربان جامعی کو جملہ دینا چاننا خدا دی کا سمیں اے او مکہ اجد اندر راب دا گھر بہت اللہ مجود سبحان اللہ فرمایا انہاں اول بیت ہوں زیان لنہ سے لالازی بی بکتہ مبارک وہدلل عالمی میرے مہبوب پیغمبر فرما آن دی نے مکہ تینو چھڑھن تے دل دینی کر دا پر تیری رہنو والیاں نے مینو دکھ بڑا دیتا ہے میں جس نہ چاننا میرے نبی مدینہ آگئے ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا تین سال ہو گیا جدو چھما سال آیا میرے مہبوب پیغمبر نو مدینہ اندر میرے مہبوب پیغمبر نو ایک سونا جے آخواب آیا ہے اکھو سبحان اللہ میرے نبی نو ایک سونا جے آخواب آیا ہے جب میرے نبی آپ پیارہ مرے آقا فدجنابی والا خواب دی اندر وکھ دینے ان اپنے صحابہ کرام نے اپنا خواب پر دس دینے مرے آقا فرمان دینے میرے صحابیوں میں محمد نے خواب وکھیا کہ میں تھے تخصیل مل کے بیت اللہ دا تواف پہ کر دیا میں تھے تخصیل مل کے بیت اللہ دا تواف پہ کر دیا اللہ اللہ میں ہی آئے کیڑا بیت اللہ توجہ کرنا سونا کعبہ سونا کعبہ کہاں پہ دے دی سہنے غیلہ فسونے اللہ اللہ خود ہا دی قسمے بیت اللہ جڑا چلا جاندہ ہے اوہی ترسدہ ہے دوبارہ بار بار جاندہ جڑا نہیں جاندہ ہے اوہی ترسدہ توجہ کرنا میں نوے نوے جملے لکھے نہیں اللہ اللہ سونا کعبہ یا اللہ اے جملہ سونا کے جڑا بندہ ہاتھ چوکے سبان اللہ کہوے اللہ انہوں اسے سالی مکے لے جائیں بیت اللہ دکھا دیں جملہ بڑا پیارا توجہ کرنا اے ہون میں مصرہ پڑنا ہے آخر تک ہاتھ بھی اٹھنے چاہیے دینے تے سبان اللہ دی چھلونی چاہیے دی یہ توجہ کرنا اللہ 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 سونا کعبہ کعبے دے دی سہنے غیلہ فسونے سونا کعبہ کعبے دے دی سہنے غیلہ فسونے حجی پیکری دے نے بج بج کے تواف سونے سونا کعبہ کعبے دے دی سہنے غیلہ فسونے اوہ سونا حجرے اسود جنو چمیان جگ دے سرورے اوہ سونا حجرے اسود جنو چمیان جگ دے سرورے نبی تا سارے سونے نے پارمد نین خاص سونے سونا کعبہ سونا کعبہ کعبے دے دی سہنے غیلہ فسونے اور ہور بڑا پیارا جملہ آگیا ہے اور یہ دے اندر سو فیصد ساتھ چھپے آیا ہے توجہ کرنا اللہ 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 سونا کعبہ کعبے دے دی سہنے غیلہ فسونے اوہ کی گورتیں کی کالیں اٹھے جان دے قسمتہ والے ایک گل ہے کہ نہیں ماشاء اللہ کوئی بندہ مال نہ لے جا سکتا دولت نہ لے جا سکتا اوہ ہوئی جان دے جنو اللہ لے جان دے یا اللہ ساڑی قسمت اندر بھی بار بار جانا کر دے اللہ 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 سونا کعبہ کعبے دے دی سہنے غیلہ فسونے اوہ کی گورتیں کی کالیں اٹھے جان دے قسمتہ والے رنگ بھو میں جے ڈے نے پار دل نے صاف سونے سونا کعبہ کعبے دے دی سہنے غیلہ فسونے اللہ اللہ میرے محبوب پغمبر نے صلات و السلام نے جسے وہلے اپنے سعبہ نو خواب سنایا ہے اے میرے صحابیوں اپنے بیت اللہ دا تا وہاں پہ کر دیا چودہ سو سعبہ تیار ہو گئے کنے سو چودہ سو سعبہ تیار ہو گئے میں قربان جاوہ میرے محب ہو پغمبر اے جے کر کے مدینے اور ٹور پہنے مکہ دے والے جدو رسے اندر ہو دہ بھی آدھا مکام آیا مکہ والے کافرہ نے پیغام دے دیتا خبردار خبردار اگے نہ آیا جے مکہ نہ آیا جے اور توجہ کرنا میں گل مکت سر کرا ایک دوسرے والے سفیر پیجنے شروع کر دیتے میرے محبوب پغمبر نے جناب عثمان نو سفیر بنا کے پیجیا اللہ ہو اللہ اے مکہ والے کہن دینے عثمان دے تو چاننے تے بہت اللہ دا تواف کر لے مگر محمد نو اسی بہت اللہ دا تواف نہیں کرن دینا صل اللہ ہو علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے حضرت عثمان کی آن دینے حضرت عثمان آن دینے عمد کے والے ہو اے کمیں ہو سکتا ہے میرا نبی بیت اللہ توں دور ہوئے تے میں بیت اللہ دے تواف کردہ ہوں اے دروسی آبانے نبی پاک نو آکھیا اللہ دے نبی جی عثمان تے بیت اللہ دینے راج راج کے زیارتان تے تواف پیا کردہ ہوئے گا میرے نبی فرمان دینے نہ ہوئے میرے صحابیوں اے جڑا میرا اس ہونہ عثمانے انہوں میرے نل بڑا پیارے اے میرے تو بغیر بیت اللہ دا تواف نہیں کرے گا میں گل مختصر کرا اللہ ہو اللہ اللہ اور جنابے والا صلح نامہ تیاروں لگ گئے اللہ ہو اللہ مختصر گل کریے صابتوں پہلی شرط کے لکھی گئی صابتوں پہلی شرطیں لکھی گئیے کہ مسلمان اصدفہ عمرہ نہیں کرنگے اگلے سالہ کے عمرہ کرنگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو عرضہ کردینے سوڑے ہو مرے آقا فرماندے نے کوئی گل نہیں سانوے شرط بھی قبولے ایسے دفعہ پہ عمرہ نہیں کردے اگلے سال عمرہ کرنگے تی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو عرضہ کردینے سوڑے ہو کیا تسی خواب نہیں ویکھیا میں قربان جامہ میرے نبی حاس کے فرماندے نے میں خواب اندر بیت اللہ دا تواف دے ضرور ویکھیا پر اے نہیں ویکھیا کہ اے سی سالی تواف کرنگے اللہ ہو اللہ میرے مابو پغمبر نے شرط منی واپس آگئے انہاں مدینے دے منافقہ نے تہنا ماریا انہاں نے آکھے آماز اللہ محمدہ خواب جھوٹھائے میں قربان جامہ راب دیا رحمتہ نو جوش آگیا راب نے سورہ فتح دی اندر میرے نبی دے خواب دی حقانیت دی اندر آسمانہ تو ایتاں نازل کر دیتیاں توجہ کرنا راب دا قرآنی سچا ہمیاں راب دا قرآنی سچا فرمایا لَقَدِ صَدَقَ اللَّهُ ایک باری سارے آتھو لَقَدِ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوِيَا بِالْحَقِ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْخَرَامَ انشاء اللہ کو آمینین اللہ فرما دین منافقو تسیمی چھوٹے ہو تھوڑی سوچ بھی چھوٹی ہے میرا محمد بھی سچائے تھے میرے محمد دا خواب بھی سچائے میرا نبی آپ بھی پیارا تے بولو میرے نبی دا خواب بھی میرا نبی آپ بھی پیارا میرے نبی دا خواب بھی پیارا یہ دی اندر مین حکمتیں میرے نبی دا دل بڑا سونے میرے نبی دا دل بڑا پیارا خدا دی کس میں دل سونہ ہووے تے خواب چنگے ہوندینے دل اچھا ہووے تے خواب چنگے گوندینے جے دل اندر حسد ہووے جے دل اندر بغز ہووے جے دل اندر انتکام ہووے مسلماناں میں تنوں ہاتھ جوڑ کے کہنا دل دے اندر بغز چھاڑ دے حسد کار دے اللہ ہو اللہ دل دے اندر پیار تے محبت لیا میرے نبی آپ سونہ تے میرے نبی دا خواب بھی سونہ یہ دل اندر وجائے ہوئے میرے نبی دا دل سونہ توجہ کرنا پہلے میں ایک نعرہ مارنا ہے حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب تشریف لیا رہا ہے تُسی نعرہ دا جواب دینا ہے تے بھرپور جواب دینا ہے دے ہوگا نا جواب انشاءاللہ نعرہ تکبیر حالِ آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی دونوں ہاتھ چھوکے ذرا نعرہ دا جواب دیو نعرہ تکبیر شانِ مصطفیٰ حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف لیا رہا ہے میں صرف وقت ہوا دس منٹے نہ دی موجودگی اندر اے جی سمجھو انہاں سبق اپنا سنالا ہوا دعا کرو اللہ پاک انہاں دا آنا مجھ گریب دی حاضری تُساں دی تشریف آوری اللہ سب دا آنا قبول فرمالوے توجہ ہے نا انشاءاللہ ہاں جی ہاں جی میں ارز کرنا چانا میرے نبی آپ سونا میرے نبی دا خواب سونا میرے نبی دا خواب کیوں سونا کیونکہ میرے نبی دا دل سونا اللہ ہو اللہ نبی دے دلو تے بھی میں جملے لکھے نہیں اللہ ہو اللہ اللہ توجہ کرنا اے نوے نوے جملے نبی دے دلو تے لکھے نہیں سن لو اے کلے ماں یا قادا پئی دنیا پڑی دیئے دلے میرے یا قادا دکھیاں دا در دیئے میں نوے لگ دا ہے سمجھ ہی کوئی نہیں ہے یہ معاشرہ ہے دی تھوڑی جی اے دی تھوڑی جی ایک کو گاٹ کرو ٹریبل تھوڑی جی بتا دیو اللہ اللہ میں دوبارہ پڑھنا چانا میں چانا ہر بندہ لہ لہا جائے موسکر آ جائے نبی دی شانندر بولوے اللہ میں دوبارہ پڑھنا چانا کوئی بندہ چپنا روے اللہ ہو اللہ اللہ اے کلے ماں یا قادا پئی دنیا پڑی دیئے دل میرے سونے دا دکھییاں دا در دیئے سارا جگ جان دائے سارا جگ جان دائے آکا دا شان سنا آپ دے دل یوتے آیا رب دا قرآن سنا سارا جگ جان دائے آکا دا شان سنا آپ دے دل یوتے آیا رب دا قرآن سنا آیا رب دا قرآن سارا جگ جان دائے دل میرے سونے دا دکھییاں دا در دیئے اللہ 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 میرے محبوب پغمبر جمیں آپ سونے ہوئے میرے نبی دے خواب سونے ایک خواب ہور سنا ماتے اپنی بات ختم کرام میرے اور تو آڑے محبوب پغمبر جنہاب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پغمبر فرمان دینے میرے صحابیوں میں خواب اندر بڑا پیارا منظر ویکھے آئے سیا بارزہ کر دینے سونے ہو تسی کےڑا پیارا منظر ویکھے آئے سانوی بیان کر دیو میرے آقا فرمان دینے میرے سامنے ایک بہت بڑا حوز پانی دا بڑا پیارا پانی ہے بڑا صاف پانی ہے بڑا مٹھا پانی ہے اللہ گو اللہ تی میرے آقا کہن دینے میں اس حوز دے وچوں پانی کڑ کڑ کے اپنی امت نو پھلا ری آمان میں پانی دے ڈول پر پر کے لوگانو پھلا ری آمان تے ایتنوں حضرت ابو بکر صدی کہا گئے میں قربان جامان حضرت ابو بکر صدی کرزہ کر دینے سونے ہو اے تکلف تسی کیوں پھکر دے ہو اے کھے چل تسی کیوں پھکر دے ہو تو اڈا گھولا ہم ابو بکر جو حاضرے میرے آقا فرما دینے پھر حضرت ابو بکر نے اس پانی ویچوں ڈول پھر پر کے میرے امت نو پلانا شروع کر دیتا اے تھی میں ایک گل کرنا چاننا ماں اوہ لہور تیرے نالے آ اے کون ابو بکرے ابو بکر ہاروے لے میرے نبی دے نال نالے اے ابو بکر حضر اندر وی میرے نبی دے نال نالے ابو بکر سفر اندر وی میرے نبی دے نال نالے ابوبکر مکہ اندر بھی میرے نبی دے نال لے احضاب اندر بھی میرے نبی دے نال لے توجہ کرے آجے اللہ اللہ میں پیار پر جملے کہ جاہاں اور خدا دیکھ سمیں اے کون ابوبکرے اے ابوبکر توجہ کرے آجے مزار اندر بھی میرے نبی دے نالے اے ابو بکر خواب اندر بھی میرے نبی دے نالے تے میں قربان جامعہ ابو بکر خواب اندر بھی میرے نبی دے نالے خواب اندر بھی میرے نبی دے نالے تاہیتے میں کہہ رہے ہیں جی میرا نبی آپ سونہ اوہی میرے نبی دے خواب سونے خواب اندر بھی ابو بکر میرے نبی دے نالے تاہیتے میں پیار محبت دے نال اینج کر کے نظرانہ یقیدت پیش کردہ گلنا ایک گردان لکھیے ابو بکرے کون ابو بکرے دالتوں دعوت دین دینے والا ابو بکرے کون ابو بکرے جیمتوں جہاد کرنے والا ابو بکرے کون ابو بکرے ہاتھوں حافظ قرآن ابو بکرے کون ابو بکرے خاتوں خاد میں رسول ابو بکرے کون ابو بکرے دالتوں دعوت دین دینے والا ابو بکرے کون ابو بکرے زال تو شکر اللہ کرنے والا ابو بکرے راہ تو رفیق محمد ابو بکرے زال تو زیادہ نیکیاں کرنے والا ابو بکرے سین تو سچا ابو بکرے شین تو شکر کرنے والا ابو بکرے سوہا تو صادق ابو بکرے سوہا تو زیادہ نیکیاں کرنے والا ابو بکرے سوہا تو زلماں دے خلاف ابو بکرے توجہ کر یا جے اے جملہ جڑا ماں تین لکا ماں خدا دی کشہ میں لکھا دے کروڑا نلو قیمتیے اے کون ابو بکرے این تو عدل ابو بکرے غین تو غنی ابو بکرے تے فاتو فاتمہ دا نانا ابو بکرے اللہ ہو اللہ میں قربان جاماں فاتو فاتمہ دا نانا ابو بکرے اے کاف تو قوت ایمان والا ابو بکرے اے لام تو لا الہار اللہ دا پہلا اقراری ابو بکرے اے کون ابو بکرے اے مہم تو محافظ نبی ابو بکرے اے نون تو نمازی ابو بکرے اے وہا تو ولی اللہ ابو بکرے محرزہ کرنا چانا میرا نبی آپ سونا میرے نبی دا خواب وے سونا کیونکہ خواب اندر نبی نے اپنے نال ابو بکرنو ویوکھے آئے رب دا قرآن سچا غمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا اللہ قد صدق اللہ رسولہ رویہ بالحق لَتَعْدُقُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْقَرَامَةِ اِنشَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر قدی تفصیلیں بیان ہوئے گا نبی پاک دیکھا بندے بارے اللہ کے دعا ہے اللہ عمل دی تو حیقتہ